السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں آپ تک نوٹیفکشن کے ذریعے پہنچ سکیں جزاکاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے آقا کو اور آقا کی عمت کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ان نعمتوں میں سے یہ کہ نعمت ہے رمضان مبارک رمضان کسے کہتے ہیں پہلے سمجھئے بلکل چھوٹی چھوٹی باتیں بول کر اپنی بات کو ختم کروں میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں مسلسل سفر کی وجہ سے رمضان کسے کہتے ہیں نامہ بھی ہمنا ڈھنگ سے پکارنا نہیں آتا جلیخہ رکھے ایک جگہ نکے پڑھانے کے لیے بیٹھا دفتر مہش لکھو منجت لکھو بولے میں بھی دفتر رکھنے کے بیٹھا کیا بھی چھوٹی کا نام جلیخہ حضرت یہ کہہ رہے یہ جلیخہ کیا بھی نام ہے کون جی رکھے سو فلان صاحب رکھے کیا جلیخہ نہیں نہیں اس کا خاص نام وہ لکھ خاص نام جلیخہ حضرت کیا بھی جلیخہ یہ جلیخہ یہ جلیخہ نہیں جلیخہ ایک جگہ پر نام بچی کا پوچھیا مدرسہ میں جا کر بیٹی تمہارا نام کیا بیٹے خدسہ حضرت خدسہ خدشہ سنیں آنے والے حادثے کا خوف جو ہوتا ہے اسے کہتے خدشہ خدسہ خدسہ بولتی کیا رہے نام ہے میں حضرت پوچھا کیا بھی اس کا نام ہے حضرت ختیجہ حضرت وہ اس کے گھر میں وہیسا پکارتی انہیں وہیسا بولتی نام ہمیں ڈنگ سے پکارنا نہیں آتا ہم صحیح نام پکارو اور اچھے نام پکارے پیارے نام پکارو صحیح تلفز کے ساتھ پکارو اہلِ عرب نام پکارنے میں بہت مہتار نام معلوم ہوا تو اس کا کیا نام ہے پورا نام پکارتی اگر نام معلوم نہیں تو یہاں جیسا کس کا تبھی نام معلوم نہیں رہا تو جائے پیر بلتے ہیں کون تبھی بڑے نیاں ہی نام معلوم نہیں مانو چچہ پکارتے ہیں وہاں اہلِ عرب میں اگر کسی کا نام نہیں معلوم ہوا تو اسے آخہ کے نام کے ساتھ پکارتے ہیں محمد ایسے پکارتے ہیں محمد کیا انداز ہے اہلِ عرب کا محمد پورے نام پکارو اور اچھے طریقے سے پکارو انہی ناموں میں سے ایک نام ہے رمضان میں رمضان میں شائر رمضان اللہی انزل پیہ القرآن رمضان نین پر زبر رمضان کسے کہتے ہیں کیا معنی اس کا کیا مطلب اس کا کبھی آپ کسی مولانا کو پوچھیں مولانا اس مہینے کا نام رمضان ہے اس کا معنی کیا ہر چیز کا معنی ہوتا ہے ہر نام کا معنی ہوتا ہے بے معنی نام ہوتا بھی نہیں اور رکھنا بھی نہیں اگر رکھنا ہے تو اچھے نام رکھو جس کے معنی بھی اچھے ہو اور استعمال بھی اچھا ہو ابھی میں سفر کر رہا تھا ایک صاحب فون کر کر پوچھ رہے تھے کہ حضرت میں اپنی بیٹی کا نام شفا رکھنا چاہتا ہوں آپ کی کیا رائے ہیں میں نے کہا میری نہیں بلکہ پیغمبر کی رائے بتاتا ہوں آپ کو پیغمبر کا خیال بتاتا ہوں میں آپ کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ و تسلیم شفا اور برکت جیسے نام رکھنے سے منع کیا ہے کیوں منع کیا اچھا ہے نہیں نام شفا بہت پیارا ہے نام لیکن اللہ کی رسول نے منع کیا ہے برکت اچھا ہے نام منع کیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ و تسلیم کیوں اگر کسی بچی کا نام شفا ہے آپ باپ رہے اس کے باہر سے آئے بیٹی کو پکارا شفا ادرالما خدا نے خواستہ بچی گھر میں نہیں بچی کی اممہ بڑی بھان بولے گی نہیں ہے شفا تو مطلب بڑا برا ہوتا ہے اس کا شفا نہیں بولے تو کیا ہے بیماری پہ اندر دو طرف سے سوچ کر اپنی امت کو سوار آئے کسی کا نام برکت ہے گھر کے اندر آئے آئے دو برکت گھر میں بولے برکت نہیں ہے مانا اچھا نہیں لگتا مسلان اور برکت نہ ہو مسلان اور رحمت نہ ہو مسلان اور شفا نہ ہو نام بھی رکھنا ہے تو ایسا نام جو آپ کے ہر حالت میں وہ نام فید ہوتا ہو نام بھی اچھا ہو پکار میں بھی اچھا ہو مانی میں بھی اچھا ہو حالات میں بھی اچھا ہو ایسا نام رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام پیدا کردہ چیزوں کے نام رکھے ہیں انہی چیزوں میں سے ایک ہے رمضان تو اس کا بھی مانا ہے بغیر مانے کا نام نہیں ہے رمضان کا بھی مانا ہے شاہوان کا بھی مانا ہے رجب المرجب کا بھی مانا ہے ربیع الاول کا بھی مانا ہے سوال المکرم کا بھی مانا ہے ذو قائدہ اور ذو الحجہ کا بھی مانا ہے تمام بارہ مہینوں کے نام بھی حمد اللہ ہے میں ایک رمضان کا معنی بتا کر اور اس کی نسبت بھی بتا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و تسلیم نے اس کا نام رکھا اور شریعت نے اس کا نام رکھا رمضان رمضان کسے کہتے ہیں اہلِ لغت اور عدب فرماتے ہیں رمضان اس بھٹی کو کہتے ہیں جس کے اندر گنڈی چیز کو دالتے ہیں تو اس بھٹی میں پگل کر جل کر وہ چیز پاک ہو جاتی ہے بھٹی بھلے تو سمجھتے نہیں سمجھتے ذرا مسجد میں کوئی نماز کر رہے ہیں دیکھئے رمضان کسے کہتے ہیں اس بھٹی کو کہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں زن آلود لوہا جس میں زن لگا ہوا ہے لوہے کی شکل بدل چکی ہے اسے اس بھٹی میں اگر ڈالتے ہیں تو بھٹی میں وہ لوہا جلنے کے بعد پکنے کے بعد لوہا ساک اور شفاف ہو جاتا ہے اس بھٹی کو رمضان کہتے ہیں چلو وہاں جو باس سمجھ میں آ رہی ہے لوہوں کو تپانے کے لیے جس آگ پسیل گایا جاتا ہے آگ کا جو حصہ بنائے جاتا ہے اسے کہتے ہیں رمضان تو پھر اللہ اور اس کے نبی اور شریعت میں اس نام کو اٹھا کر اس مہینے میں رکھا کیا سوال سمجھ میں آ رہا ہے سوال آ رہا ہے کینہی نبی کی سوال اس وقتی کو کہتے ہیں جو آگ میں رہنے کے بعد آگ ساف ہو جاتا ہے اس نام کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کیوں رکھا اور اس مہینے میں مسلمان کرتا کیا ہے کیا کرتے ہیں اس مہینے میں ہم لوگ کرنا کیا ہے اس مہینے میں کپڑے کی فکر کرنا سہری کی فکر کرنا افتاری کی فکر کرنا سمجھا ہے یہ بات پرانے ٹوپیاں پھنگنا اس مہینے کا اہم کام اور اس مہینے کی اہم عبادت کیا ہے روزہ جسے عربی میں سوم پہتے ہیں روزہ کسے کہتے ہیں زبان کو کھانے اور پینے کی چیزوں سے بچانا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا زبان کو بچانا کھانے اور پینے کی چیزوں سے اور شرمگاہ کو بچانا خود اپنے بیوی سے یا بیوی اپنے شوہر سے یہ سوم کا مانا آتا ہے روزہ رکھتے ہیں اس مہینے میں صبح صادق سے کم روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے شروع شروع ہوتا ہے کم تک روزہ رکھنا ہے غروب آفتان تک سورج کے غروب ہونے تک روزہ رکھنا ہے عمل کیا ہے روزہ نام کیا ہے بھٹی کیا تعلق ہے اس کے اندر نام ہو تو عمل محسا ہو عمل ہو تو نام محسا ہو کبھی جا کر حسن پیدا ہوتا ہے تتابق ہوتی ہے کسی کا نام چاند پاسا رکھے بچہ کالا کلوٹا ہے نام اور ذات میں کوئی تعلق نہیں ہے کسی کا نام کچھ اور کسی کا کام کچھ ہے نام اور ذات میں تعلق نہیں ہے نام اور ذات کے درمیان میں تعلق ہونی چاہیے حضرت عبو بکر کا پورا نام کیا حضرت عبو بکر صدیق صدیق نام تھا صداقت حضرت عبو بکر کے اندر تھی عمر کا نام کیا تھا فاروق عاظم فاروق نام تھا عدالت حضرت عمر کے اندر تھی عثمان غری یلی نام تھا حضرت عثمان کے پاس ایسا کا دولت تھی حضرت علی حیدر کرار حضرت علی کے اندر سجاہت تھی جیسا نام ویسی ذات ہوتی ہے ذات اور نام کے درمیان صحابہ میں تتابق تھا ذات اور نام کے درمیان صحابہ کے اندر جوڑ تھا حضرت تعبین کے نام اور ذات میں جوڑ تھا اور عریہ کے نام اور ذات میں جوڑ تھا غوث اور خطب کے نام اور ذات میں جوڑ تھا لیکن ہمارے نام اور ذات میں جوڑ نہیں نام رمضان ہے کام روزہ ہے کیا نزبت تھے دو کے درمیان کیا تعلق ہے کیا تتابق ہے صدر جلسہ خاضی شریعت تشریف کرنا ہے ہمارے بڑوں میں سے بحمد اللہ ہماری سرپرستی کرماتے ہیں اکابیر حضرت علماء ساتھ میں اور بازو پیچھے سب بیٹھے میں پوچھ کر دیکھئے ہمارے حضرت علماء مہتسین اور مفسرین نے ہر چیز کا نقطہ بیان کیا ہے ہر چیز کی مثال روزہ ہے دونوں کے درمیان نزبت اس حیثیت سے ہے رمضان کے مہینے میں اگر کوئی اللہ کا بندہ روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ بھٹی میں بن رہا ہے روزہ رکھنے کے بعد وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا لوہا بھٹی کو جا کر آنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے کیوں روزہ رکھنے کا حکم دوسری بار روزہ کا مہینہ کی کھانے پینے سے بچنا کیوں اللہ نہیں کھلا رہے جمعہ میں اللہ خوش کھلا رہے عید الفطر میں خوش کھلا رہے عید از آنے خوش کھلا رہے ہر خوشی آدمی اچھا کھاتا ہے اچھا پیتا ہے